حضرت علی کے گھر میں سب نے روزہ رکھا ساتھ میں سننا اور بولنا بھی حضرت علی کے گھر میں سب نے روزہ رکھا آپ کو معلومے روزہ رکھا ہو حضرت علی نے روزہ رکھا فاطمہ نے روزہ رکھا ارے وہ معصوم بچے ابھی عمر کم ہیں حضرت حسن نے روزہ رکھا ارے عمر کم ہے حضرت حسن نے وہاں بچے بھی روزہ رکھتے ہیں بڑے بھی روزہ رکھتے ہیں سب نے روزہ رکھا مغرب کا وقت ہونے والا ہے میرے دوستو آزان ہونے والی ہے افتاری کا وقت ہونے والا ہے سب کے سب مسلح پہ اللہ کے سامنے روتے وہ گھر کیسا ہوگا جہاں بچہ بھی اللہ کے سامنے روتا ہوگا حضرت حسن بھی اللہ کے سامنے روتے حضرت حسین روتے فاطمہ روتی حضرت علی روتے لیکن جب مغرب کا وقت ہونے لگا تو حضرت فاطمہ نے اپنی دعا کو ختم کیا اور اندر گئی اور چار روٹی گھر میں اس سے زیادہ اناد نہیں ہے میرے پیارو وہ ہمارا گھر کیسا ہے ان کا گھر کیسا تھا حضرت فاطمہ کے گھر میں کتنی روتی آئے چار روٹی وہ حضرت فاطمہ نے اپنے مبارک ہاتھوں میں چار روٹی لائے سننا پہلی روٹی حضرت علی کے سامنے رکھی میرے شوہر ہیں نا سب سے پہلی روٹی حضرت علی کے سامنے رکھی پھر بڑے بیٹے کے سامنے ایک روٹی رکھی پھر چھوٹے بیٹے حضرت حسین کے سامنے روٹی رکھی اور ایک روٹی حضرت فاطمہ نے اپنے سامنے رکھی وہاں مسجد نبوی میں آزان ہو گئے اللہ اکبر اللہ اکبر افتاری کا وقت ہو گیا سب نے اپنی اپنی روٹی کو کھایا معلوم نہیں ہے گرم سہری میں کیا ملا ہوگا نہیں ملا ہوگا سب نے روٹی کھائی لیکن میرے دوستو اللہ کی کہتا وہ فاطمہ تھی جنہوں نے آدھی روٹی کھائی اور آدھی روٹی کو اپنے دوپٹے سے باننا شروع کر دیا حضرت علی نے دیکھا کہا فاطمہ تجھے بھوک نہیں لگی ارے ایج ہی تو روٹی ہے اس میں بھی آدھی روٹی دوپٹے میں باندھ رہی وہ دونوں معصوم بچے کہتے اممہ اممہ کیا تمہیں بھوک نہیں لگی وہ آدھی روٹی اپنے دوپٹے سے کیوں باندھی میرے دوستو ہم قیامت میں کیا جواب دیں گے حضرت فاطمہ نے آدھی روٹی دوپٹے سے باندھی اور کہا ہو سکتا میرے اببہ کو افطار میں کچھ نہیں ملا ہوگا ہو سکتا میرے اببہ کو افطار میں کچھ نہیں ملا ہوگا وہ بیٹی کیسے کھائے گی جس کے باپ میں کچھ کھایا نہیں ہوگا ارے میرے دوستو وہ فاطمہ گھر سے چلی ہے وہ دوپٹے اوڑے ہوئے چلی ہے دوپٹے میں آدھی روٹی کو باندھ کر چلی ہے ہمارے نبی مغرب کی نماز پڑھا کے آ رہے حضرت فاطمہ دروازے پر ہے ہمارے نبی تاجب سے پوچھتے فاطمہ انباب اے فاطمہ ابھی دروازے پر کیوں کھڑی حضرت فاطمہ نے کہا اللہ کے رسل مجھے اندر تو لے کے چلے جب اندر گئے حضرت فاطمہ کے آنکھوں میاسو تھے کہا اببہ افطار کرتی تھی روٹی کھائی آپ کی یاد آگئی کہ شاید آپ نے کھایا نہیں ہوگا آدھی روٹی اپنے دوپٹے سے بان کر لائی ہو جب حضرت فاطمہ نے وہ آدھی روٹی کھولی ہے ہمارے نبی کے آنکھوں میاسو آئے کہا فاطمہ اچھا ہوا تو روٹی لے کر آئے ورنہ چوتھی رات بھی میری اسی حالت میں نکل جاتی میری چوتھی رات بھی اسی حالت میں نکل جاتی اچھا ہوا تو روٹی لے کر آئے میرا دوستو وہ گڑی کیسی نازو گڑی ہوگی اللہ کے رسول نے روٹی مانگی فاطمہ نے کہا اببہ جان آج میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں کھلاوں گی ارے میرا دوستو وہ فاطمہ کا ہاتھ تھا تھوڑے تھوڑے ٹکڑے کر کے ہمارے نبی کے موں مبارک میں رکھتی جب روٹی ختم ہو گئی جب روٹی ختم ہو گئی حضرت فاطمہ رونے لگی ہمارے نبی نے پوچھا اب کیوں روتی ہے اببہ جان کل کیا ہوگا کل کیا ہوگا کل آپ کو کون کلانے آئے گا کل کیا میرے گھر میں چولا جلے گا کل کیا آپ کے گھر میں چولا جلے گا ارے میرا دوستو ہمارے نبی نے اپنا کابتا ہوا مبارکات فاطمہ کے سر پہ رکھا اور کتنے پیار سے فرمایا اس بھی نہیں یا فاطمہ اے فاطمہ تو بھی سبر کر لے میں بھی سبر کروں گا ہمارے سبر کی برکت سے اللہ میرے گنگار امتی کو ماف کر لے گا ہمارے سبر کی برکت سے ہمارے سبر کی برکت سے اللہ میرے گنگار امتی کو ماف کرے گا یہ ہم وہ گنگار امتی ہے نبی ہمارے واسطے پھوکے رہے فاطمہ ہمارے واسے پھوکی رہی اور آج ہماری ماں بینوں کو فاطمہ کا دوپٹہ نہیں پسند آیا